ناظرین اور سلام علیکم میں ہمیں بھی دوکھا آپ پی کر رہے ہیں اینڈی ٹوڈے نیوز آئیے داتے ہیں آج کی اہم خبر پر اینوز آپ تمام ناظرین کا اینڈی ٹوڈے نیوز کے خصوصی قبرنامے میں خیر مختب ہیں آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بطاریخ 14 فیبروری بروز منگل کی دیش اور دنیا سے چوڑی اہم ترین خبروں کی جانب خلیل اور کلپنا نامی نوجوان جوڑا ہوا لاپتہ میدک زلے میں طالب کے پاس سامان دستیاب عوام میں پھیلی تشویش ریاست تلنگانہ کے زلہ میدک کے نارسنگی سے ایک نوجوان خاتون اور ایک نوجوان لڑکا لاپتہ ہو گئے ابتدائی اطلاع کے مطابق خلیل نامی نوجوان اور کلپنا نامی لڑکی دونوں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے لڑکی کے والدین مذہب الگ ہونے کی وجہ سے دونوں کی شادی کے لیے راضی نہیں ہوئے تھے گزشتہ مہینے کلپنا کی دوسرے شخص سے شادی ہو گئی تھی لیکن کل سے خلیل اور کلپنا نظر نہیں آ رہے تھے خلیل کی موٹر سائیکل اور دو سینڈلز نارسنگی طالب کے کنارے ملی جس کی وجہ سے پولیس اور مخامی لوگ طالب کے پاس جمع ہو گئے شبا کیا جا رہا ہے کہ شاید ان دونوں نے مل کر کوئی انتہائی اقدام اٹھالیا ہوگا بہرحال دونوں کی تلاش کے کام جاری ہے تلنگانہ ریاست میں کانگریس کی اختدار میں آنے پر پانچ سو روپے میں ملے گی گیس سیلنڈر ریونت ریڈی کا بیان تلنگانہ میں کانگریس پارٹی نے اختدار میں آنے پر گھرے لو پکوان گیس سیلنڈر پانچ سو روپے میں فرام کرنے کا کیا وعدہ پارٹی کے رکنے پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نرینڈر موڈی کے دور حکومت میں اشیاء کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاست کے عوام اب چیف منسٹر کے چندر شکر راؤ کی باتوں پر یقین کرنے کے موقف میں نہیں ہے مزید کہا کہ کیسی آر نے کہا تھا کہ وہ ایک دلیت کو چیف منسٹر بنائیں گے لیکن وہ وعدہ بھی وفا نہیں کیا گیا بی بی سی کے دہلی اور ممبئی دفاتیر میں انکم ٹیکس کے دھاوے بطاریخ چودہ فیبرو بری کی صبح محکم انکم ٹیکس کے عوضہ داران نے دہلی اور ممبئی میں واقع بریٹیش بڑکاستنگ کارپریشن بی بی سی کے دفاتیر میں دھاوے منظم کیے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے عوضہ داران کے مطابق بی بی سی پر الزامات ہے کہ بین الاقوامی ٹیک شیزن اور ٹرانسفر پروسسنگ میں بے خائدیا ہو رہی ہے جس کے پیش نظر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بی بی سی کے دفاتیر کی چھان بین کر رہے ہیں بطاریخ چودہ فیبرو بری یعنی ویلنٹائن ڈے کے موقع پر اپنی گل فرینڈ کو توفہ دینے کے لیے ایک طالب علم نے چوری کی بکری تامل لادوں میں کالج کے طالب علم نے اپنی گل فرینڈ کو چودہ فیبرو بری کے دن یعنی یوم آشقان ویلنٹائن ڈے کے موقع پر قیمتی توفہ دینے کے لیے بکری چوری کرتے رنگ ہاتھوں پکڑا گیا یہ عجیب وغری واقعہ تامل لادوں کے ویلہ پورمزلے کے کپم گاؤں میں پیش آیا بیس سالہ اروند کمار جو کہ کالج کا طالب علم بتایا جا رہا ہے اس نے اپنی گل فرینڈ کو گفت دینے کے لیے بکری چوری کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنے دوست بیس سالہ موہن کے ساتھ بکریوں کے مندے سے ایک بکری چورا کر راہ فراری بھی اختیار کی لیکن آخر کار اسے پولیس نے کر لیا گرفتار بنگلہ دیس سے سمگل کردہ چوبیس اشاریہ چار کلو گرام غیر ملکی سونے کو کیا گیا زبط بیورو آف ریوینیو انٹلیجنس ڈی آر آئین ای آپریشن اسٹرن گیٹوے کے نام سے ایک کاروائی شروع کی جس کا مقصد ایک ٹوست میاد کے اندر اس مگلنگ کے طریقے کار کا پردہ فاش کرنے کے لیے انٹلیجنس کو تیار کرنا شامل تھا بنگلہ دیش تیروپورا آسامہ اور مغربی بنگال میں مقیم ایک سنڈیکیٹ ریاست تیروپورا میں ہند بنگلہ دیش سرحت کے ذریعے بنگلہ دیش سے ہندوستان کو بھاری مقدار میں سونا اسمگل کر رہا تھا اس کاروائی میں ڈی آر آئی کی مختلف ٹیموں کو حکمت عملی کے ساتھ مغربی بنگال آسام اور تیروپورا کی ریاستیں بشمل ہند بنگلہ دیش سرحت پر مختلف مقامات پر متعین کیا گیا تھا تاکہ اسمگلنگ سنڈیکیٹ کے ذریعے استعمال کیے جانے والے تاریخ کار کا پتہ لگایا جا سکے بتاریخ چودہ فیبروری کا دن محبت کا دن نہیں بلکہ بے حیائی کا عالمی دن ہے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک پاکستہ مذہب اور تہذیب ادا کیا ہے دین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات کا نام ہے جس نے انسان کو زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی فرام کی ہے اسلام نے جہاں ہمیں نماز، روزہ، حچ، زکاة اور دیگر عبادت کے حوالے سے رہنمائی فرام کی ہے وہیں سیاست، معاشرت، معاشیت اخلاقیت اور دیگر شعبے حائل زندگی میں بھی برپور تعلیمات عطا کی ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام کی کرنے مکہ و منورہ سے نکل کر پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے اور دن بدن بلاد کفار میں بسنے والے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں آج مغرب میں اسلام سب سے زیادہ مقبول اور تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے اسلام اور مغربی تذہیب کی کشمکر صدیوں سے جاری ہے اسلام کی بڑتی مقبولیت کو دیکھ کر مغرب ناصیف پریشان وہ مبتلا ہے بلکہ اسلامی تعلیمات اور تہذیب پر بھی منصوبوں کے تحت حملے کیے جارہا ہے محس تین دن کے دلہ دلہانے خوفناک سڑک حادثے میں ہوئے حلق آندر پردیش میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں تین دن کے دلہ دلہان حلق ہو گئے تفصیلات کے مطابق آندر پردیش کے اچھا پورم ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے وینو اور اڑیسہ کے بارم پورم سے تعلق رکھنے والی پروالیکہ کی شادی تین دن قبلی یعنی بتاریخ دس فیبروری کو وشا کا پٹنا میں ہوئی تھی بارہ فیبروری کو اچھا پورم میں وینو کے گھر پر ڈینر کا اعتمام کیا گیا تھا تیرا فیبروری کو نیا دلہان دلہے کا جوڑا بائک پر بارم پورم میں دلہان کے گھر جا رہا تھا کہ اچانک بیچ سڑک پر ٹراکٹر نے ان کی گاری کو ٹکر دے دی حادثہ اتنا زیادہ خوفناک تھا کہ دونوں بھی بڑھ سر موخہ ہی ہلاک ہو گئے یہ حادثہ آندرہ اڑیسا کی سرحد پر پیش آیا اڈانی ہندن بک معاملہ تحقیخاتی کمیٹی کے لیے حکومت ہوئی رضا مند مرکزی حکومت نے اڈانی ہندن بک معاملے میں سپریم کورٹ کی نگرانی میں تحقیخاتی کمیٹی کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی ہے واضح ہے کہ اڈانی ہندن بک تنازیہ پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران عدالت نے مرکزی حکومت سے کمیٹی بنانے پر اپنا موقف ظاہر کرنے کے لیے کہا تھا اسی تعلق سے حکومت نے واضح کیا کہ تحقیخاتی کمیٹی بنائے چانے پر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے اسے وضاحت کی کہ عدالت نے کمیٹی کے عراقین سے متعلق مرکز کو اپنی تجویز مہربن لفافے میں داخل کرنے کی ہدایت دی واضح ہے کہ ہندن بک کی ریپورٹ کے بعد اڈانی دنیا کے دولتمند افراد کی فیرست میں جہاں کھسک کر نیچے آگئے ہیں وہیں انہیں کڑوڑ ہا روپیوں کا نقصان بھی ہوا اس مسئلے پر اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمنٹ میں کافی ہنگامہ بھی کیا مہاراسترہ گوگل کے دفتر کو بم دھماکے سے اڑانے کی دھم کی فون کرنے والا شرحہ درباد میں ہوا گرفتا ریاست مہاراسترہ میں ایک ہی دن میں دو مختلف مقامات پر بم رکھے جانے کی اطلاع کے بعد پولیس نے سخت چوکسی اختیار کر لی ایک فون پونے میں واقعی گوگل دفتر کو اڑانے سے متعلق موصل ہوا جبکہ دوسرا فون ممبئی پولیس کے جوائنٹ کمیشنر کے پاس آیا جی نے میرا بینڈر علاقے میں ممکنہ بم کی دھماکے کی قبر دی گئی اپنے زمانے کی مشہور و معروف اداکار زینت امان اکیتر سال کی عمر میں سوشل میڈیا پر ہوئی سرگرم ستر اور اسی کی دہائی کی کوپسورت اداکارہ زینت امان کو کون نہیں جانتا ان دنوں سب کی زبان پر زینت کا نام تھا انیس ستر میں میس ایسیا پیشپیک انٹرنیشنل کا ٹائٹل جیتنے والی زینت امان طویل عرصے تک لوگوں کے دلوں پر راج کرتی رہی اداکارہ ایک سے بڑھ کر ایک فلم میں دے چکی ہے کافی عرصے سے وہ بڑی سکرین سے دور ہے ان دنوں زینت امان پھر ایک مرتبہ سرخیہ میں ہیں دراصل اداکارہ نے دگر فنکاروں کی طرح سوشل میڈیا پر خدم رکھا ہے زینت نے انسٹرگرام پر اپنا آکانٹ بنایا ہے اور پوسٹ کے ذریعے مداہوں سے اپنے دل کی باتیں بھی شیئر کر رہی ہے ناظرین یہ تا انڈی ٹوڈے نیوز کا خصوصی قبرنامہ اسی طرح کی دیش اور دنیا سے جڑی اہم ترین قبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں